ایک عورت تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اس کا اپنے باپ اور آٹھ سال کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا اس کا باپ بھی بہت غریب تھا وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس روٹی کھانے کے پیسے بھی نہ تھے تو وہ اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاتی لہٰذا وہ اپنے بیٹے کو اس کے نانا کے ساتھ محنت مزدوری کے لیے فیکٹری بھیجتی تھی وہ عورت اور اس کا باپ دونوں بہت ہی نیک اور اللہ والے تھے نمازی اور پرہیزگار تھے وہ اس غریبی میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے ان کی زبان سے کبھی بھی کسی سے کوئی شکوا نہیں سنا ان کی روٹین تھی کہ تحجد کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھتے اللہ سے اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے وہ لوگ بہت زیادہ سفید پوشت تھے کبھی کسی سے اپنے حالات شیئر نہیں کرتے تھے عورت کا باپ اور بیٹا جس جگہ کام کرتے تھے اس کا مالک بہت رحم دل تھا اس کا سلوک ملازمین کے ساتھ بہت اچھا تھا وہ نہایت ہی رحم دل انسان تھا اس کا رویہ اپنے ملازموں کے ساتھ نہایت نرمی والا تھا وہ ہر ایک ملازم کے ساتھ اس کی پریشانی میں کھڑا ہو جاتا تھا ایک دن فیکٹری میں سب کام مصروف تھے کہ ان کے مالک کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو اچانک گھر جانا پڑا اس کے جانے کے بعد سم ملازمین اپنا اپنا کام ختم کر کے گھر چلے گئے آخر میں نانا اور نوازہ رہ گئے وہ اپنا کام ختم کر کے جانے ہی والے تھے کہ ان کو مالک کے روم کے پاس کوئی بیک نظر آیا انہوں نے اس بیک کو اٹھایا جب اس بیک کو کھولا تو اس کے اندر بہت سارے پیسے تھے ان پیسوں کو دیکھ کے وہ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی نوازے نے پوچھا نانا جان اتنے سارے پیسے کس کے ہیں اور ہم ان کا کیا کریں اس کے نانا نے کہا بیٹا لگتا ہے کہ مالک صاحب کے ہیں کیونکہ یہاں تو اور کوئی ایسا نہیں جس کے پاس اتنے سارے پیسے ہوں نوازے نے کہا نانا جان اب اتنے سارے پیسے ہیں ان کو ہمیں مالک صاحب تک پہنچانا چاہیے پھر دونوں نانا اور نوازہ مالک صاحب کے گھر چلے گئے انہوں نے وہ بیک ان کو دیا اس بیک کو دیکھ کے مالک صاحب بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ بیک کہاں رکھ دیا تم دونوں کا شکریہ جو یہ بیک مجھ تک پہنچایا نانا جان بولے صاحب جی اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں یہ تو ہمارا فرض تھا مالک صاحب نے کہا ایسا ہر کوئی نہیں کرتا اتنے پیسے دیکھ کے تو اچھے اچھوں کی نیت بدل جاتی ہے لیکن مجھے تم دونوں کی امانداری دے کے خوشی ہوئی یہ پیسے تم پاس رکھ لو جانتا ہوں یہ تمہاری امانداری کے سامنے کچھ نہیں لیکن تم دونوں اس کو انعام سمجھ کے رکھ لو ان دونوں نے مالک صاحب کو بہت منع کیا لیکن مالک صاحب نے وہ پیسے انہیں دے دیئے نانا اور نواز صاحب وہ پیسے لے کر گھر آ گئے ان پیسوں سے انہوں نے گھر لیا اور اپنے ضرورت کے چیزیں خریدیں اب ان کے حالات تحجد کی برکت سے بدل گئے اللہ ہمیں تحجد جیسی بابرکت پہر کی عبادت نصیب کرے اور ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی اماندار بنائے اللہ اپنے رحمت سے میری اور آپ کی تمام پریشانی اور مشکلیں دور کرے اور اپنا قرب عطا کریں آمین سمامین